اسلام علیکم ویبرز آئیو آئی ایورس کے یوٹیوب جنرل کی طرف سے میں ہوں آپ کا مذبان محمد عثمان اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ ویبرز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کی دوسری اور تیسی لہر کے بعد آپ کرونا کی چوتی لہر اپنا سر اٹھا رہی ہے اور اس ملک پاکستان میں اپنا آپ دکھانا چرو کر دیا ہے پہلے جہاں کرونا نے ہر فرد کو متاثر کیا تھا اور اس کے اثرات تقریباً ختم ہونے کو تھے کہ چوتی لہر آگئی اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر آئی اور اب کی بار یہ لہر کرونا کی یہ قسم پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور بہت تیر سے اس ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جیتو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سمرس میرسز نے متعلق کہ کیا وہ آن لائن ہوگا یا نہیں ہوگا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیئے کہ سبسکرائب کر بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں یہ تو بات کرتے ہیں سمرس میرسز سے متعلق اس میں کچھ سٹونٹس کے میڈی امتحانات فیزیکل لے لئے گئے ہیں جبکہ کچھ کے امتحانات ابھی ہونا باقی ہیں اور اس سیچویشن میں بہت سٹونٹس بہت پریشان ہیں کہ سمرس میرسز آن لائن ہوگا یا فیزیکل تو ویبر سکول کی حالات کو دیکھتے ہوئے نمج یونیورسٹی نے بھی سمرس میرسز کا آغاز آن لائن موڈ سے کر دیا ہے اور انٹرنیشن اسلامی کنیورسٹی اسلامباد میں سمرس میرسز کا آغاز فیزیکل موڈ پر تو کر دیا گیا تھا لیکن کرونا کے بڑھتے وارک ساتھ اب یہ اطلاعات ہیں کہ انٹرنیشن اسلامی کنیورسٹی اسلامباد میں یہ سمرس میرسز کا آخری ہفتہ ہے اگلے ہفتے سے سمرس میرسز کی کلاسز آن لائن موڈ پر شفت کر دی جائیں گی لیکن ابھی تک انٹرنیشن کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا اور گورنمنٹ کی بھی تعلیمی داروں سے متعلق کل میٹنگ متوقع ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تعلیمی داروں کو بند کرنا ہے یا ایسے ہی کھلے رکھنے ہیں اگر تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ تعلیمی داروں کو بند کر دیا جائے جہاں پہ کرونا کیسے زیادہ ہیں تو اسلام آباد میں دیکھا جائے تو کرونا کی شہرہ بارہ پرسنٹ سے بھی اوپر جا چکی ہے تو ان حالات میں انٹرنیشنل اسلامی انورسٹی اسلام آباد کو بھی بند کر دیا جائے گا اور امید کی جاتی ہے کہ سومبار یا منگل تاگیر انورسٹی کے طرف سے یہ نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ سمر سمر سے آن لائن کر دیا گیا ہے